مرحیم ڈیر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنال ریز اور پازٹیو ریز یا اسی سے ڈسکاوری آف پروٹان بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ پچھلے ایکسپریمنٹ میں ہم نے کیا کیا تھا ڈسکاوری آف الیکٹران پڑھا تھا اب ایز ایٹم یا ایز ای میٹر کیا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے ایز ای ہول تو اس لیے سائنٹسٹ نے یہ سوچا کہ جب الیکٹران پر نیگٹیو چارج ہے اور ایز ای ہول جو میٹر ہے یا ایٹمز ہیں وہ کیا ہیں نیوٹرل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پازٹیو پارٹیکل بھی پریزنٹ ہے ایٹم میں جس پہ اتنا ہی چارج ہے جتنا الیکٹران پہ ہے لیکن فرق کیا ہے الیکٹران پہ نیگٹیو لی چارج پارٹیکل ہے تو وہ کیا ہوگا پازٹیو چارج اس پہ ہوگا وہ پازٹیو چارج پارٹیکل ہوگا تو ایگون گولڈ سٹین نے ایٹین ایٹی سکس میں ایک ایکسپریمنٹ پر فارم کیا اور اس نے باقی ایرینجمنٹ اسی طرح ڈسٹار ٹیوب ایکسپریمنٹ کی طرح لین لیکن فرق صرف اس نے کیا کر دیا اس نے کیتھوڑ کو پرفوریٹڈ استعمال کیا یعنی اس میں سراخ کر دیا ٹھیک ہے سراخ اس لیے کہ اس نے یہ جن کی کیا واقعی کوئی پارٹیکل ہے جو کیتھوڑ کی طرف اٹریکٹ ہو اور وہ اسے پاس ہو کر کیا ہمیں گلو دی تھا کہ ہمیں پاس کہ کوئی واقعی پارٹیکل پریزنٹ ہے کوئی پازیٹیوڈی چار ٹھیک ہے تو اس نے اس ایکسپریمنٹ کو جب ہائی اولٹیج اس کے ساتھ کنیٹ کے آوریس میں اس نے گیس بھر دی ایئر بھر دی اور اس سے اس نے ویکیوم کے طرح پریشر بھی اس نے یعنی اتنی سمال کونٹیٹی آف ایئر رہنے دی باقی اس نے کیا کر دی ویکیوم پامپ کے تھوڑ اس سے نکال دی اور پریشر ہمارے پاس جنریٹوہ 0.0001 اٹماسفیر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس نے اس کو کنیٹ کیا ہائی وولٹیج کے ساتھ اس طرح 5,000 to 10,000 اولڈ ایکسے الیکٹریکل سورس کے ساتھ یا بیٹری کے ساتھ اس کو کنیٹ کر دیا اور اس نے نوٹ کیا کہ کچھ دیر بعد جو ہے ہم کو یہاں پر یعنی بلکل کے ان کیتھوڑ کے اپوزیٹ یا کیتھوڑ کے سے پاس ہو کر یہاں پر ہمیں کیا ہوئیں گلو ہلکی سی پروڈیو سونا شروع ہو گئی یا سپارکنگ ہلکی سی سپارکنگ پروڈیو سونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یعنی اینوڈ ہے یہ کیتھوڑ ہے کیتھوڑ پرفوریڈ ہے تو اس کا مطلب ہی جب کیتھوڑ پر نیکٹیو چارج ہے تو یہ جو پاس ہوئیں جو پارٹیکل ہو یہاں پر ہمیں گلو پروڈیوز کر کے دے رہی ہیں سپارکنگ پروڈیوز کر کے دے رہی ہیں تو اس پر کونسا چارج ہونا چاہیے پاسٹیو چارج ٹھیک ہے پاسٹیو چارج ہونا چاہیے باقی جو ہمارے پاس کے کیتھوڑ ریس تھی پچھلے ٹاپک میں یا الیکٹران تھی وہ تو پاس ہو کر یہاں پر آپ کو پروڈیوز کر کے دے رہی ہوں گی گلو لیکن ہم جو ہیں انٹرسٹیڈ اس والے گلو میں ہیں کی واقعی کوئی پاسٹیو چارج ہے ٹھیک ہے اب اس کو انہوں نے کینال ریس کا نام دیا یا پاسٹیو ریس کا نام دے کیونکہ یہ اٹریکٹیڈ بائی کیتھوڑ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو کیتھوڑ پر نیکٹیو چارج ہے تو مطلب ہے اس پر پاسٹیو چارج ہے جب یہ اٹریکٹ ہو رہی ہیں پھر انہوں نے کیا کر دیا کر دیا کہ اس کو کیتھوڑ ریس نام دینے کے بعد انہوں نے اس کی پرپرٹیز جاننے کی کوشش کی اصل میں یہ کوئی پروٹان پروڈیوز نہیں ہوئے تھے بلکہ کہ اگر آپ کوئی اور گیس استعمال کر رہے تو یہ اصل میں جب الیکٹران اس گیس سے ایجیکٹ ہوئی ڈیو ٹو دا پیسج آف الیکٹرک کارنٹ تو الیکٹران تو اٹریکٹ ہوئی اس طرف بائی اینوڈ ٹھیک ہے لیکن جو پازٹیو ایٹم آئین آٹامک آئین جو پروڈیوز ہوا ڈیو ٹو ایجیکشن آف الیکٹران وہ اٹریکٹ ہوئی یہ اصل میں آئین اٹریکٹ ہوئی بائی دا اینوڈ اور انہوں نے یہاں پر ہلکی سی گلو آپ کی فینٹ گلو آپ کو پروڈیوز کر کے دی ٹھیک ہے اب آتے ہیں اگر ہم اس میں ہیڈروجن گیس کو استعمال کریں ہمیں پتہ ہیڈروجن جو نارمل پروٹیم ہے اس میں ایک الیکٹران ہے اور ایک پروٹان ہے جب الیکٹران اس سے نکل گیا ڈیو ٹو پیسیج آف الیکٹری کرنٹ تو باقی کیا رہ گیا پروٹان اب جو ہیڈروجن آئین کی پروپرٹیز ہوں گی وہ بیسیکلی کس کی پروپرٹیز ہوں گی پروٹان کی پروپرٹیز ہوں گی ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جب ہیڈروجن ہم نے یوز کیا تو ہم نے اسے پروپرٹیز آف پروٹان کیا کر لیں معلوم کر لیں ٹھیک ہے تو ون بائی ون ہم پرپرٹیز آپ پڑھتے ہیں کہ پرپرٹیز آف پروٹان کیا ہے اور وہ جو ہے آپ کے کیتھوڈ ریز کی پرپرٹی سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے تو پہلے جو ہے پہلی پرپرٹی کیا ہے دے آر ٹریول انہ سٹیٹ لائن اسی طرح جس طرح آپ کی کیتھوڈ ریز یا الیکٹران سٹیٹ لائن میں ٹریول کرتی تھی اور اگر ہم نے یہاں پر کیا لگا دیا کوئی الیکٹریک فیلڈ یا لگا دیا تو یہ کس کی طرف بینٹ ہوں گی یہ نیگٹیو اگر میں نے نیچے نیگٹیو کر دیا اوپر پازیٹیو لگا دیا تو یہ کیا ہوں گی بینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے پورٹز نیگٹیو الیکٹروڈ یہ تو اس کا مطلب ہے اس پہ کونسا چارج پازیٹیو اور اسی طرح اگر میگنیٹک فیلڈ میں نے آن کر دیا لگا دیا تو یہ میگنیٹک فیلڈ کی طرف میں بھی سٹیٹ لائنڈ سے بینٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چارج پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکنڈ پراپرٹی چارج ٹو ماس ریشو جو ہے فار کنال ریز یا پروٹان جو ہے وہ سمال ہے ایس کمپیر ٹو دا دیٹ فار الیکٹران کیوں سمال ہے کیونکہ جو ہے ہمیں پیچھ بعد میں جو ماس آف پروٹان ہم نے معلوم کیا تو وہ کیا تھا ایٹین تارٹی سیون ٹیمز ہیویر دن ماس آف الیکٹران تھا یعنی پروٹان جو ہیں اٹھارہ سو سنتیس گناہ کیا ہیں باری ہیں الیکٹران سے تو اس لیے اس کا جو چارٹو ماس ریشو آتا چارٹو وہی ویلیو تھی جو الیکٹران پر تھی لیکن ماس چینج ہو گیا ماس آف ڈین آمنیٹر میں تو ظاہر ہے کہ اس کی ویلیو ڈیکریز ہونی چاہیے اور سمال ہمارے پاس آنی چاہیے تو ای بائی ایم ویلیو ہمارے پاس مال تھی اب ای بائی ایم ویلیو جو انہوں نے وہ کنال ریس کیلئے وہ کی تھی یا پازیٹیو ریس کیلئے وہ کی تھی وہ کیا تھی ڈیپینڈ کر رہی تھی گیس بھی کہ آپ کونسی گیس فرغم آپ ہیڈروجن استعمال کرنا تو وہ تو بلکل وہی آتی تھی جو پروٹان کے لیے آنی چاہیے لیکن اگر آپ نے ہیلیم یوز کی آپ نے کوئی اور گیس یوز کی نیان گیس یوز کی سوڈیم آپ نے اس میں وہ کیا گیسی اس فار میں یوز کیا تو پھر اس وہ کیا ہوتی اور بھی فردر ڈیکریز ہو رہی تھی اس کی یعنی یہ بائی ایم ویلیو جو تھی یا چارج ٹو ماس ریسو تھا وہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کس پہ نیچر آف گیس پہ فار کینال ریس آر پازیٹیو ریس صحیح ہے کیتوڈ ریس کے نیلے نہیں کینال ریس یا پازیٹیو ریس کی جو ہم چارج ٹو ماس ریسو نکالتے تھے وہ ڈیپینڈ کرتے تھی نیچر آف گیس کے لیے اور جو وہ چارج ٹو ماس ریسو سب سے میکسیمم تھی وہ کس کے لیے تھی ہیڈروجن آئین کے لیے یا ہیڈروجن گیس کے لیے سب سے میکسیمم تھی کیونکہ سب سے سمال سائز جو ہے یا سما یا جو ہے اس کا ماس جو ہے سب سے سمال تو وہ کس کا ہے ہیڈروجن کا ہے اس سے ہلکا کوئی اور ہمارے پاس ایلیمنٹ نہیں ہے تو چارج آف پروٹان جو تھا وہ ہمیں پتہ ہے ایکول ٹو دا ڈیٹ آف الیکٹران تھا کیونکہ ایز اے ہول جو ہمارے پاس ایٹم ہے وہ نیوٹرل آ رہا ہے تو مطلب ہے جو الیکٹران پہ چارج ہے اتنا ہی کس پہ چارج ہونا چاہیے پروٹان پہ ہونا چاہیے لیکن وہ کیا ہونا چاہیے وہ پازیٹیو سائن کے ساتھ یعنی پلس ون پوائنٹ سیکس زیرو ٹو ٹو ملٹیپلائی ٹین کی پاور منس نینٹین کولمب اس پہ چارج ہونا چاہیے الیکٹران کے لئے ہم ادھر منس لگاتے تھے نیکیٹیو لی چارج تھا یہ پازیٹیو لی چارج ہیں کینالریز یا کیتھوٹریز یا پروٹان تو وہ ہمارے لئے پلس یہ چارج ہے اور ماس آف پروٹان پھر ہم نے جب معلوم کیا تو وہ ہمارے پاس کتنا آ رہا تھا ون پوائنٹ سیکس سیون ٹو سیکس ملٹیپلائی ٹین کی پاور منس ٹوائنٹ سیون کیجی اگر گرام میں کریں تو پلس تری اس کے ساتھ وہ کر دیں اور یہ آپ کے پاس منس ٹوائنٹی فور آ جائے گا گرام ون پوائنٹ سیکس سیون ٹو سیکس ملٹیپلائی ٹین کی پاور منس ٹوائنٹی فور گرام یعنی یہ کیا تھا جب ہم نے کالکولیشن کی تو یہ کتنا ہیویر تھا الیکٹران ایٹین تٹی سیون ٹائمز ہیویر تھا یعنی اٹھار اسو سینٹیز گنا یہ بھاری تھا الیکٹران سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی پراپرٹیز آف کینالریز پازیٹیو ریز یا جو تھی اگر ہیڈروجن یوز گئے تو یہ پراپرٹیز آف کس کی ہو گئی پروٹان کی کیونکہ ہیڈروجن میں اپٹر اینائزیشن اور ایجیکشن آف الیکٹران وہ کیا رہا جاتے ہیں صرف اس میں پروٹان رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ڈسکاوری آف نیوٹران پڑھیں گے تو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے لائک کریں پھر اس کو شیئر کریں اور جن سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئے لیکچر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور آپ اپنا کنسپٹ اور بھی امپروو کر سکے کمیسٹری کے بارے میں تینکیو فار واشنگ دا ویڈیو